اسلام علیکم فیارز میں ہوں ستارہ نایا اور بلکم تو میرے چینل مدھر سگائی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت اہم ٹاپک بتانے والے ہیں جو کہ ٹیسٹیوب بی بی یا ان ویٹرو فورٹیلیزیشن کے بارے میں ہے آپ لوگ نے بہت سالوں سے سنا ہوگا ٹیسٹیوب بی بی کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی اس کے بینفیٹس اس کے نقصان اس کے رسک اور اس کا سکسس ریٹ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ٹیسٹیوب بی بی کیا ہوتا ہے تو جناب ٹیسٹیوب بی بی بچے کو پیدا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر نہیں ان کا فورٹیلیزیشن ہوتا بلکہ ان کو باہر نکال کے کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک کو اور سپامز کو لے کر ان کو لیبارٹری میں یا ایک خاص انوائیمنٹ میں فورٹیلیز کیا جاتا ہے اور جب وہ فورٹیلیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو عورت کی وام میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ وام کے سال اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر ایک نارمل پریگننسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس کو انوٹرو فورٹیلیزیشن بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ اہم فیکس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اصل میں جب آپ لوگ مختلف طرح کی ٹریٹمنٹس کروا چکے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو حمل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر یہ ایک طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں بچہ دینا نہ دینا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے لیکن ہم انسان ہیں ہمیں کوشش شرطان سے کرنے چاہیے اور اگر آپ نے تمام میریسنز اور طریقے اپنا لیے ہوں اور پھر بھی فرٹیلیزیشن نہ ہو پائی ہو تو پھر آپ کو انوٹرو فرٹیلیزیشن کروانی چاہیے اس پروسس میں آپ کی ایک کو باڈی سے باہر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو فرٹیلیز کرنے کے بعد آپ کی باڈی میں امپلانٹ کیا جاتا ہے اگر یونیٹڈ سٹیٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ایک پرسنٹ بچے اسی طریقے سے ہوتے ہیں اور اس طریقے میں زیادہ تر ملٹیپل برد کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ بچے پیدا ہونے کا خطشہ ہو سکتا ہے نامر پرگنسی میں یوں ہوتا ہے کہ جب میل اپنا سپرم عورت کے ایک تک فرٹیلیز کرنے کے لیے پینٹریٹ کرتا ہے یعنی کہ انجیک کرتا ہے تو ایک فرٹیلیز ہو جاتا ہے اور وہ فرٹیلیز ہونے کے بعد یوٹریس کی وال کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بچہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تو تھا نامر پرگنسی میں لیکن اس انوٹرو کا یہاں تیسٹ ٹیوب کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے ڈیفرنٹ کلینکس کے اوپر لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیم ہوتی ہیں پہلے سٹیپ میں یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو کچھ میڈیسنز دے کر ان کے جو میسٹرل سائیکل ہے اس کو روکا جاتا ہے اور اس طرح سے دو ویکس کے اندر آپ کو ڈیلی انجیکشن لگوانا پڑتا ہے جس سے آپ کے ایک ٹائم میں زیادہ ایکس بننے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ سوپر آویولیشن ہے اس میں آپ کو کچھ ایسی ڈرگز دی جاتی ہیں جس میں فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون ہوتا ہے جو کہ عورت کے اندر ایک کو بنانے اور اس کو پروڈیوز کرنے میں مدد دیتا ہے تو جب آپ کو اس کے روز دی جاتی ہے تو آپ کی اووری اچھی کوالٹی کے ایکس پروڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے آپ اس کا معاینا ڈاکٹر سے الٹرسانڈ سکین کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد انڈے حاصل کرنے کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کو ریٹریونگ دا ایکس کہا جاتا ہے اس میں ایک پروسس یوز ہوتا ہے جس سے فولیکلر ایسپائریشن کہا جاتا ہے اس میں ایک بہت تھی تھن نیڈل کو آپ کی وجانہ تک لے کے جا جاتا ہے اور اس سے خاص اس میں ایک سکشن کی جاتا ہے یعنی کھچاؤ کا پروسس کیا جاتا ہے جس سے انڈا سکھ ہو کر باہر نکل آتا ہے اس پروسس کی ذریعے عام طور پر پندرہ تک ایک گلک کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد پروسس آتا ہے انسیمنیشن یا فرٹلائزیشن کا انسیمنیشن ہوتا ہے کہ میل کی سیمن کو کٹھا کیا جاتا ہے اور اس سے آپ کی ایک کو فرٹلائز کیا جاتا ہے اور فرٹلائزیشن اس پروسس کو کہا جاتا ہے اس میں انڈے اور سپرم کا ملاب ہوتا ہے اس کو ایک کنٹرولڈ انوائیمنٹ میں چیمبر کے اندر کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کے جو سپرم ہیں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی ایک کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے کئی دفعہ ڈائریکٹ ایگز کے اوپر انجیکٹ کیا جاتے ہیں سپمز اس بروسس کو انٹرا سائٹو پلازمک کہا جاتا ہے سپم انجیکشن اس کی شورٹ ٹم ہے آئی سی ایس آئی اس بروسس میں فروزن سپمز بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اور فروزن ایگز بھی یوز کیا جا سکتے ہیں تو دونوں طرح سے یہ چیزیں یوز کیا جا سکتی ہیں اور اسی سٹیج کے اوپر اگر اس میں کوئی ابنمیلٹی آنی ہو تو وہ بھی منیٹر کیا جا سکتی ہے چینیز ہرپل گلو گیٹ پرمننٹ سپوٹلس ینگ برائیڈر فریش انٹائیتن سکین ایکوالی یوسفل فور میلز ان فیمیلز گفت فور پرگنٹ ویمن میریکل فور تینیجر مکسن ملک ان اپلائی فور تیٹی منٹس تو لیٹی درائی ریموو ماسک بای دوئنگ سرکلر مساج جب یہ ہو جاتی ہے فرٹلیزیشن اس کے بعد پروسس ہوتا ہے کہ اس ایمبریو کو ماں کی وارم کی اندر شفٹ کیا جائے عام طور پر دو سے زیادہ ایمبریوز کو شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی کنیکشن پکڑ لے اور بچہ پیدا ہو جائے لیکن اسی وجہ سے کئی دفعہ دو تین بچے بھی اپنا وہ پکڑ لیتے ہیں کنیکشن جس کی وجہ سے ملٹیپل برت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی اور تیلیجیبل ہیں یہ کام کروانے کے لیے یا یہ پروسس کروانے کے لیے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی میل پارٹنر میں یا فیمل پارٹنر میں بلا وجہ کی انفرٹلیٹی ہو یعنی کہ تمام کاؤزز کے جاننے کے بعد آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کے اندر ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی ایسی انفرٹلیٹی ہے جس کی وجہ سے پتا نہیں چل رہا کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا تو تب آپ اس طریقے کو یوز کرتے ہیں اور دوسرا وہ عورتیں اس کو یوز کرتی ہیں جن کی فلاپین ٹیوبز بلوک ہوتی ہیں یا وہ لوگ یوز کرتے ہیں جنہوں نے آئی یو آئی کی ٹریٹمنٹ کروا لی ہو اور وہ بھی کامیاب نہ ہوئی ہو آئی یو آئی انٹرائیوٹرائن انسیمنیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم سکسیس ریٹ کی بات کرنے والے ہیں کہ جب لوگ کی پروسس کرتے ہیں تو کتنے پرسن لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کس عمر کے لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں دوہزار سولہ میں بتایا گیا تھا کہ چھبیس پرسنٹ پروسیجرز کامیاب ہوتے ہیں ان میں ایج فیکٹر شامل ہوتا ہے دوہزار دس میں یونائٹڈ کینگڈم میں ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 32.2 پرسنٹ عورتیں جن کی عمر 35 سال سے کم ہو ان کی پرگننسی کامیاب ہو جاتی ہے جو عورتیں 35 سے 37 سال کے بچ میں ہوں اس میں تقریبا 37.7 پرسنٹ عورتیں کامیاب ہو پاتی ہیں جن کی عمر 38 سے 49 سال ہو ادھر 20 سے 8 پرسنٹ تک کامیابی کا تناسب ہوتا ہے جب عورتوں کی عمر 40 سے 42 سال ہو تو تقریبا 13.6 پرسنٹ کامیابی کا تناسب ہوتا ہے اور اگر عورت کی عمر 43 سے 44 سال تک ہو تو اسے 5 پرسنٹ کیسز کامیاب ہوتے ہیں اور اگر عمر 40 سال سے بھی زیادہ ہو تو صرف 1.9 پرسنٹ عورتیں ہی کامیاب ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پروسس بھی آپ کو آئندر 40 ہی کروا لینا چاہیے تاکہ آپ کا جو ایگز ہیں وہ اچھی کالیٹی کے ایویلیبل ہوں اور آپ کا پروسس کامیاب ہو سکے ہاویسلی یہ ایک پہنگا پروسس ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھی عمر میں ہی ٹرائی کر لینی چاہیے کچھ اور اف ایکس بھی ہو سکتے ہیں اس کے اوپر جیسے کہ ایج کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی دیر سے آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں یا آپ کی انفرٹیلٹی کا کوز کیا ہے یا یہ کہ آپ جو ہے پریگننٹ تو ہو جاتی ہیں لیکن بچہ زندہ نہیں رہ پاتا یا اس طرح کی کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں جو اس پروسس کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں کچھ رسک بھی ہیں یعنی کہ کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو کہ اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے یا جو ایک سائیڈ افیکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جس میں پہلی چیز ہے میڈیکیشن اس پروسس میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس سے کچھ سمٹمز اپیر ہو جاتے ہیں اور تمہیں جیسے کہ ان کو دل خراب ہوتا ہے الٹی آ سکتی ہے سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے ایرٹیبلیٹی ہوتی ہے ہات فلیشز فیل ہوتے ہیں اور ان کی آوریس کا سائز بڑھ جاتا ہے ان کو سونے میں دکت ہوتی ہے اور ان کے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اس کے علاوہ ماں کی جو صحت ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ جب ان کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے کئی دفعہ ہائپر سٹیمولیٹنگ سنڈرم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آوریس سائز میں کافی بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ گونیڈو ٹروفن کی طرف زیادہ ریسپونڈ کرتی ہیں یہ بات آپ کو سمپل تو سمجھ نہیں آئے گی لیکن اتنا تو سمجھا رہے گا کہ آوریس کا سائز بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے عورت کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریگننسی لوز ہو سکتا ہے ایسے کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی پریگننسی سسٹین نہیں رہتی تو یہ بھی ایک مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے اس میں زیادہ تر جو ریزن ہوتا ہے وہ کروموسونس نمبر کے اوپر ہوتا ہے کئی دفعہ کروموسونس میں ابنوملٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جب ایمبریو اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی مسکیریج ہو جاتا ہے یا آپ کی پریگننسی لوز ہو جاتی ہے پھر ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ اور سائیڈ افیکس ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کے بچے کی پریٹم برث ہو سکتی ہے یا برث کے رام اس کا ویٹ کم ہو سکتا ہے یا یہ کہ ماں کو زیادہ تر ڈائیابیٹیز ہو جاتی ہے یا یہ کہ ماں کا بلڈ پیشر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ پرابلمز بھی دیکھنے میں آئی ہیں جب ملٹیپل برث ہو جائیں تو یہ تھی وہ تمام ڈیٹیلز جو آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے بارے میں بتائی گئے ہیں یا انویٹرو فرٹیلائزیشن کے بارے میں بتائی گئے ہیں تو وہ فیملیز یا وہ کپلز جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی کسی طرح سے حمل ہو جائے اور وہ باقی ٹریٹمنٹس کروا چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اچھی عمر میں یہ تجربہ کر لیں آپ اپنا کام یہ کیجئے کہ ان فیملز کے ساتھ اور ان میلز کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ یہ اس پروسس کو سمجھ سکیں اور اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے زندگی کی قیمتی لمحات زائع نہ کریں اور اس پروسس کو ضرور ٹرائے کر لیں کیا پتہ آپ کی قسمت میں اسی طریقے سے اولاد لکھی ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہو تو اپنی رائے دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ